ایک کالر کا سوال تھا خواجہ سرہ کے بارے میں آپ کیا کہیں گے پاکستان میں جو خواجہ سرہ ہوتے ہیں ان کے بارے میں آپ کیا مختبہ ہوگی اس میں بھی یہی والی بات ہے کہ اللہ جس طرح سے کوئی اندھا پیدا ہوتا ہے کوئی لنگڑا پیدا ہوتا ہے کوئی رولا پیدا ہوتا ہے تو یہ جب یہ خواجہ سرہ ہوتے ہیں اس میں بہت سارے ٹی وی ڈرامے بھی بنے اور بہت کچھ بنا اور دکھایا گیا میں سوال آپ سے کرنا چاہ رہی ہوں تو وہ کیوں نہیں وہ دوسرے ایک بچہ ان کیا خواجہ سرہ پیدا ہو گیا اس کے بعد باقی بچے ان کی صحیح ہوتے ہیں تو وہ خواجہ سرہ کو کیوں اس جگہ چھوڑ کے آ جاتے ہیں ان جیسے لوگ رہتے ہیں وہ اپنے پاس بچوں کے ساتھ کیوں نہیں پروریش پاک یہ آپ کی اور ہماری بچہ سے ہمیں یہ بتانا چاہیے کہ جس طرح ایک بچے کی آنکھ اگر ڈیویلپ نہیں ہوئی ہے تو وہ ہمارا بچہ ہے جس طرح ایک بچے کا تعلو باز دفعہ آپ نے دیکھا کٹے ہوئے ہوتے ہیں وہ ہمارا ہی بچہ ہے اسی طریقے سے کسی کی ٹانگ نہیں بنی ہے وہ بھی ہمارا بچہ ہے اور اسی طریقے سے کسی بچے کا جو ہے وہ سمجھیں جو خاص مقام ہے وہ ڈیویلپ نہیں ہوا ہے تو وہ بھی ہمارا بچہ ہے یہ ہم اور آپ ہیں کہ جس نے ایسا محول بنایا کہ اگر کسی کے ایسا بچہ ہو جائے تو اس کے لیے مشکل کیریٹ کی جاتی ہے پھر اس کے بہن بھائیوں کی شادی میں پرابلم ہوتا ہے جبکہ اس مسئلے میں میں نے بہت زیادہ معلومات کی ممکن ہے غلط ہو کہ یہ والا مسئلہ جینیٹیکلی نہیں ہے یعنی ایسا نہیں ہے کہ اگر ہم نے کسی جگہ شادی کی ہے اور ان کے لڑکے کے ساتھ یہ پرابلم ہے اور اس کی بہن سے ہم نے شادی کر لیا تو ہمارے ہم یہ پرابلم ہوگا یہ کوئی جینیٹیکلی موضوع نہیں ہے لیکن اب اگر کسی کے بچہ ایسا پیدا ہو گیا تو اس کو چھوڑنا حرام ہے کسی کو دینا حرام ہے اس کی کفالت واجب ہے جس طرح سے آپ کو پتا ہے بعض دفعہ ہم نہیں کہتے کہ ہمیشہ بعض دفعہ ایسا ہوا آپ نے شاید سنا ہو لیکن ہم نہیں کہتے ایسا ہنڈیٹ پرسنٹ ایسا ہے کہ اسپتال گیا ہے کوئی جوڑا اور بعد میں آ گئے ہیں کہ جی وہ تو مر گیا میت کا ہے وہ ہم نے دفنا دی جبارہ سے بولے میت کا ہے آپ کی آواز نہیں آئی میت کا آپ ان سے پوچھیں کیا ہوا تو کہتے ہیں بچہ پیدا ہوا کیا ہوا کہ وہ مر گیا اچھا تو ہمیں بتا ہے نہیں کہنے لے کہ وہ اسپتال سے ہی دفنا دیا جی تو اس میں بعض دفعہ تو ایسا ہوتا ہے کہ دفنا دیا بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ جب اس کے وہ خاص مقام ڈیویلپ نہیں ہوئے ہیں تو اس کو اٹھا کے دے دیتے ہیں خواجہ سرا کو یہ دینا حرام ہے اپنے بچے کو اپنے پاس رکھنا واجب ہے اس کی کفالت واجب ہے اگر کسی نے اپنے بچوں کو دیا ہے اور آج اس پر واجب ہے کہ اس کو ڈھونڈے لیں اور اگر وہ مر چکے ہیں تو ان کے بہن بھائیوں پر واجب ہے کہ وہ ان کو ڈھونڈے لیں اور پروپرٹی میں سے ان کو ان کا حق دے جس طرح سے گھر ٹانگ کے بچے کا ٹانگ پر اختیار نہیں ہے اسی طریقے سے اگر ہمارا کوئی بہن بھائی میں سے ایسا پیدا ہوا کہ جس کی خاص جو مقام تھا شرمگاہ تھی وہ ڈیویلپ نہیں تھی تو اس میں اس کا بیچاری کا کوئی قصور نہیں ہے اب بات کا مرحلہ یہ ہے کہ اس کی میڈیکل ہو اور پتا چلے کہ وہ مردوں کی جانب ہے یا خواتین کی جانب ہے تو اس کا پھر آپریشن وغیرہ کر کے اس کو سپورٹ کرنا چاہیے اور اگر وہ بلکل بھی کلیر نہیں ہے تو وہ اس کا حق ہے کہ اپنی زندگی گزارے لیکن اس کی توہین کرنا اس کو تن کرنا اس کا مزاق بنانا اس کو عذیت دینا گناہ ہے گناہ ہے گناہ ہے میرے ساتھ خود دو دفعہ واقعہ ہوا جو بتاؤں کیونکہ میں پہلے سے اس معاملے میں کافی سنسٹیل تھا جبکہ میں وہ زمانے میں نہیں پڑھا ایک تو میں تھوڑا پڑھ چکا تھا میں ایک دفعہ بس میں کھڑا تھا کراچی میں اور میں کراچی میں ایک دفعہ بس میں کھڑا تھا جی تو مجھے اس طرح سے میں کھڑا ہوا تھا تو یہاں والی سیٹ پر مجھے محسوس ہوا کہ کوئی بیٹھا اور بیٹھنے کے بعد کھڑا ہو گیا فورا تو پھر میں وہاں فوراں بیٹھ گیا جب میں وہاں بیٹھ گیا تو ملے بالکل برابر میں جو تھا ایک خواجہ سنا تھا لیکن وہ اتنا بچارہ بے حال تھا تو مجھے فوراں اللہ کا لاک 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 شکر ہے کہ اللہ نے تنا شعور دیا کہ فوراں میں نے اس کو ایسے وش کیا مسکرہ کے دیکھا کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں کیونکہ میرے ذہن میں آیا کہ یہ جو آدمی ابھی کھڑا ہوا ہے یہ اس کی انسلٹ کر کے کھڑا ہوا کہ میں اس کے پاس نہیں بیٹھوں گا اور میں فوراں بیٹھ گیا اور وہ اتنا سہما باتہ بچارہ کہ میں نے فوراں اس کو وش کیا اور ایک تھوڑا سا ہیلو ہائی کیا کیسے ہیں یہ اور وہ پھر میں بیٹھا رہا اسی طریقے سے میں بالکل جب ایٹی ایٹ میں میں نے ایک آج جگہ لیکچر دیا بالکل شروع شروع کا تو جہاں پر میں دیتا تھا لیکچر تو وہاں پر ایک خواجہ سرا آتے تھے لیکن وہ ان میں سے تھے جنہوں نے اب میک اپ ویک اپ چھوڑ دیا تھا بھوڑے تو میرا یہ تھا کہ میں کبھی کسی کے گھر نہیں جاؤں گا اور کوئی میرے لئے کھانے پینے کا احتمام نہ کرے کیونکہ بستی تھی تو مجھے لگتا تھا یہ ہر دفعہ خرشہ ہو جائے گا بہت ان کا تو میں کبھی کسی کے نہیں جاتا تھا لیکن جب انہوں نے مجھ سے کہا کہ ہاتھ جوڑ کے بہت ہی کہ آپ کو بس اللہ کا باستہ گھر چلیں اور مجھے عزت افضائی میری فرمائیں ایک دفعہ میرے گھر آ جائیں تو اب یقین جانے میں ان کے گھر گیا انتہائی مفلسی کے عالم میں کمرہ اور اس میں بچاری وہ رہ رہے تھے تو دیکھیں یہ وہ بچے ہیں جن کو آپ اور ہماری وجہ سے یعنی معاشرے کی وجہ سے ان کے ماں باپ نے بچپن میں پھیک دیا یہ بہت میرا ٹاپک ہے میرا ٹائم اجازت نہیں دینا ہے اس بات کی کہ بہت ٹائم ختم ہو چکا شو کا پر ہم اس پہ دوبارہ شو کریں گے خواجہ سرہ پہ ہم اس پہ بات کرنا چاہتے ہیں ہم آواز اٹھانا چاہتے ہیں اور دنیا میں پہنچانا چاہتے ہیں کہ ہم لوگ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے ہم کے پاس اس چیز کا علم بھی ہے تو ہم ضرور ڈسکس کریں گے اس چیز پہ اور ضرور ہم اپنے اس چینل کے ذریعے لوگوں تک پہچانے کی کوشش کریں گے کہ جو لوگ کرتے ہیں بہت گھروں میں ابھی بھی خواجہ سرہ پیدا ہوتے ہیں اور بنانے والا خواجہ سرہ کون ہے تو ان کو روکنا چاہیے اور روکنا چاہیے جو آج جو سڑکوں پہ بیچارے بھیگ بانگتے پھر رہے ہیں اور زیادہ اضافہ ہو رہا ہے پاکستان کے اندر تو ایسے لوگوں کو کس طرح ہم ان کی ہیلپ کر سکتے ہیں کس طرح ان کے لئے آواز اٹھا سکتے ہیں ہم کیا کر سکتے ہیں کہ وہ اپنی ایک زندگی کو خوشحال گزار سکیں ایک معاشرے میں زندہ رہ سکیں اور فقر سے زندگی گزاریں تو ضرور میں مولانا صاحب آپ کو اپنے شو میں دوبارہ سے اپنا آپ کے ساتھ شو کروں گی انشاءاللہ لیکن ایک حوضہ میں جو آپ نے فرمایا زیادہ ہو رہے ہیں اس میں ایک تو وہ ہے جو قدرتی ہیں وہ قابل رحم ہیں ان کا ہمیں ساتھ دینا چاہیے انجیوز ہونی چاہیے جو ان کا حلاج اگر ہو سکے اور کسی ایک طرف جاسکے ہیں جو میرے ہو اور ان کو جوب دکھائیں لیکن ہاں جو اصل بات ہے وہ یہ ہے کہ کچھ وہ لوگ ہیں جو لڑکے ہیں اور انہوں نے بھیک مانگنے کے لئے یہ روپ دھارہ ہے وہ قابل مضمت ہیں